اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سابق وزیراعظم نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ جبکہ شہباز شریف اور ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمرا سابق وزیراعظم کو گاڑی کے ذریعے جاتی امرہ سے لاہور ائرپورٹ ہج ٹرمینل پہنچایا گیا لیگی رہنما احسن اقبال خواجہ آصف اور مریم اورنگ زیب سمیت دیگر رہنماوں نے ائرپورٹ پر نواز شریف سے ملاقات کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کارکنان کی بڑی تعداد ہر ٹرمینل کے باہر موجود تھی جنہوں نے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے ایک بار پھر سابق وزیر عظم نواز شریف کی بیرون ملک روانگی پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے تنقید کی ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودری نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا سے خدا کے لیے مجھے نکالو کا سفر احتتام کی طرف بڑھ رہا ہے ایسی لیڈرشپ جب ووڈ کے لیے عزت مانگتی ہے تو دراصل جمہوری نظام کا مزاگ بنتا ہے شیخ رشید کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے ڈسچارج کر دیا گیا گزشتہ روز شیخ رشید کو دل کی تکلیف کے باعث آر آئی سی منتقل کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی انجیوگرافی کی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے ڈسچارج کرنے سے قبل ڈاکٹر ازہر گیانی نے شیخ رشید کا معاینا کیا جس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دی گئی ڈاکٹرز کی جانب سے شیخ رشید کو مکمل آرام کی ہدایت کی گئی پسرور شکرگر سے سرگودہ جانے والی بس ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں چار مسافر زخمی ایک کی حالت نازک ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ٹی ایشکیو ہسپتال منتقل کر دیا چنیوٹ عدالت میں پیشی پر آنے والی خاتون پر قاتلانہ حملہ بیٹے نے فائر کر کے زخمی کر دیا تین سال قبل نازیا بی بی نے جانگیر سے طلاق لے کر اپنی مرضی سے شہباس نامی شخص سے شادی کر لی جس کی رنجش پر جوان سالہ بیٹے عباس اور سابق شوہر نے عدالت آنے پر نازیا بی بی کو فائر کر کے زخمی کر دیا جبکہ ملزمان کی فائرنگ سے ایک راہ گیر احمد نامی شخص بھی زخمی ہو گیا بننو بجلی کی وجہ سے ہوتل میں اچانک آگ لگ گئی لاکھوں روپے کا نقصان فائر برگیٹ کے عملے نے بروق پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہوتل میں بڑا سارا سمان جل کر راکھ ہو گیا ہوتل کے مالک کی حکومت سے امداد کی اپیل وفاقی کا بینہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر اصدارت وفاقی کا بینہ کا اجلاس ہوا جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیرون ملک روانگی سے متعلق مشاورت کی گئی اس دوران کا بینہ کے ارکان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا مشورہ دیا سادکابات کی سالگیرہ کے موقع پر انتظامیہ کے جانب سے تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں شہریوں کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں جی برگول سادکابات کی 24 سالگیرہ فیسٹیور ایسکیو وان وان ٹوٹو سادکابات کی طرف سے اخبار اور تحصیل انجام کے جنرم سے پیرس مرکی میں ایک تقریب منت کی دھوئی سادکابات کی حوالے سے گہی کیمپ لگائے گئے جس کی مہمانیں خصوصی اے سی آمیر افتخار ڈی سی ریم ارخان جمیل احمد جمیل تھے سادکابات کی ساسی سماجی سیور سسیٹی سجام ٹیم نے شرکت کی جس میں آنے والے مہمانوں کو سیفٹی بروشر تقسیل کے گئے موٹر ری کا فیسٹروں نے بھی بھرپور شرکت کی اور موٹر ری سینگر کا مزید دیکھتے ہیں اس کیو وان وان ٹو ٹو نے بھی سیفٹی کا مزید دیکھتے ہیں اور پاکستان کا مزید شہروں کے فرن کاروں نے شرکت کی اور اپنے فرن کا مزید دیکھتے ہیں سادکابات تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مریضوں کے بعد نرسوں سے بتتمیزی معمول بن گیا ڈاکٹرز کے ہاتھوں تنگ نرسز سراپائے احتجاد ڈاکٹرز کے جانب سے معاملے کو دبانے کے لیے میڈیا کو کابریچ سے روکنے کی کوشش ڈاکٹر رحمدین ہمارے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے اس کو ہٹایا جائے اس کے علاوہ کلر کو بھی فوری محتل کیا جائے نرسز کا مطالبہ گھوٹکی موٹروے کے مقام پر نیجی کمپنی کی مسافر کوچ کو حادثہ مسافر کوچ بننوں سے کراچی جا رہی تھی ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث کوچ بے کابو ہو کر روڈ سے نیچے جا گری ایک بچے سمیت تین افراد ہلاک جبکہ نو افراد شدید زفنی جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا بھیرہ تھانا کینٹ پولیس نے منشیات سمگلنگ نہ کام بنا دی حسن مشتاق سکھیرہ کی ہدایت پر ڈی پیوں نے منشیات فیروشوں کا گھیرہ تنگ کر دیا ایسے جو احمد شاہ اور تھانا کینٹ کے اے ایس پی کیسر گجر کی سربراہی میں ٹیم کے ہمرا چار ہزار شراب کی بوتلیں فیصلہ بات سے سرگودھا سمگلنگ کو نہ کام بنا دیا ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درشک لیا مزید تفتیش جاری نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز